بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے اقرأ بسم ربکا اللذی خلق پڑھو اے نبی اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا خلق الانسان من علق جمع ہوئے خون کے ایک لوٹھڑے سے انسان کی تخلیق کی اقرأ و ربکا ال اکرم پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے اللذی علم بالقلم جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا علم الانسان ما لم يعلم انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم آپ کو فور ویڈیوز میں جو ہے وہ پروائیٹ کیا جائے گا means کہ جو بھی آپ کا پانٹنٹ ہے وہ فور ویڈیوز میں ڈیوائیٹ کر دیا گیا ہے اور وہ اس کے طرح آپ تک پہنچ جائے گا ٹھیک ہے اچھا اب یہ ہے کہ جو بھی ہم نے کلاس میں جو سٹف پندک کیا تھا جب بھی فیزیکل کلاسز ہو رہی تھیں تو اس میں ہم نے جو پریویس ہماری بک تھی ایٹو کی وائیڈ رینجڈیڈر اس میں سے ٹوٹل سکس جو چپٹرز ہم نے پڑھے تھے میں نے اس کو ایکسپلین بھی کیا تھا آپ کو لیکن اس میں اب جو آپ کی کانٹنٹ میں انکلوڈ ہیں وہ سف تین چاپٹرز انکلوڈ ہوئے ہیں number one is first one the lucky nail and the third one hercules and the sixth one the great fire ٹھیک ہے five چاپٹرز جو تھے وہ ہم نے کلاس میں کنڈک کر لیے تھے فیزیکل کلاسز جو آپ کی تھی اس میں five چاپٹرز کنڈکٹ ہو چکے تھے لیکن آپ کو جو last چاپٹر تھا the great fire وہ میں نے online classes کے through جو ہے آپ کو سمجھایا تھے لیکن obviously online classes جو اس کے through جو ہے بہت سارے بچوں نے conduct نہیں کی تھی hardly کچھ twenty to twenty five students نے ہی conduct کی ہیں ٹھیک ہے تو اب جو ہے ان سارے چاپٹرز کا review ہوگا and you have to watch all the videos completely and then you have to understand اگر آپ نے کچھ videos miss کر دی ہیں sorry stories miss کر دی تھی جو آپ نے نہیں پڑھیں تو وہ آپ کو اس کے through سمجھ میں آ جائیں گی ٹھیک ہے content جو ہے final کا وہ آپ تک پہنچ چکا ہے i hope you must have done all the work completely but جو stuff سمجھانے کا ہے وہ آپ کو video کے through mil جائے گا and اگر آپ نے work نہیں کیا آپ تک so do the work as soon as possible because now is the time for you to just prepare for your final examination content ٹھیک ہے تو آج جو ہمارا first video ہے اور first video میں جو chapters include ہیں وہ دو چاپٹرز ہیں means کے number one is lucky nail and the number two is uh hercules ٹھیک ہے وہ میں chapterز آپ کو explain کروں گی اور آپ اس کو clearly آج سن لی جائے گا اس کے بعد جو اس کو assessment ہوگا وہ آپ اس کو conduct کریں گے ٹھیک ہے میں آپ کو assessment بتاؤں گی and then you have to conduct at your home آج اسی طرح سے جتنے بھی videos ہوں گی اس میں آپ کو assessment پروvائید کی جائیں گے اور اس کو پھر آپ کو conduct کرنا پڑے گا ٹھیک ہے اس طرح سے آپ کی جو preparation ہے وہ سلتی رہے گی کیونکہ جیسے ہی آپ کے سکول اوپر ہوں گے تو اس کے بعد فوراں ساپ کی ایسا پڑے جائیں گے then you won't have time to for the preparation آج ہمارے پاس دو چاپٹرز ہیں number one is lucky nail لکھی nail کے بارے میں میں نے آپ کو فیزیکل کلاس میں بھی اچھی طرح سے جائے گائیڈ کر دیا تھا but obviously کافی ٹائم ہو گیا اس کو then i'm going to explain once again اس کے لیے right now i don't have book but میں جو ہے اس چاپٹرز کو آپ کے لیے اور اس کو سمجھے گا کیونکہ جب تک آپ کو story clear نہیں ہوگی so it won't be possible for you to understand the exercises related to the chapters ٹھیک ہے اچھا جو lucky nail اس کے بارے میں پہلے تو میں آپ کو بتا دوں then we will go towards the hercules lucky nail جو ہے یہ story ایک دو siblings کے بارے میں ہے means brother and sisters the boy is James his name is James اور sister کا نام ہے Suzanne ٹھیک ہے یہ دونوں ہی جو ہیں they are nine years old یہ میں آپ کو بتایا تھا کہ دونوں ہی جو ہیں وہ نو سال کے ہیں اور ان کی parents نہیں ہیں ٹھیک ہے اور ان کی جو پرورش ہے وہ ان کی grandmother نے کی ہے اب یہ جب نو سال کے ہو چکے ہیں تو اب جو ان کی grandmother ہیں وہ ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ اب مزید جو ہے وہ ان کی والد کر سکیں یا ان کو مزید ان کی پرورش کر سکیں ٹھیک ہے تو وہ کیا کرتی ہیں کہ وہ دونوں بچوں کو decide کرتی ہیں کہ ان کی آنٹی ہے آنٹی جینی ان کے گھر بھیج دیں کیونکہ ان کے اپنے جو بچے ہوتے ہیں وہ بھی جیمز اور سوزین کے ہی برابر ہوتے ہیں تو وہ سوچتے ہیں کہ دونوں بچے وہاں جائے کے ان کے ساتھ ہی ایزی لی مطلب گرو کریں گے ٹھیک ہے تو سٹوری جو سٹارڈ ہوتی اس طرح سے ہوتی ہے کہ جیمز اور سوزین جو ہیں وہ ایک روم میں بیٹھے ہوتے ہیں رات کا ٹائم ہوتا ہے باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور پھر گرینڈ مدر بھی ساتھ ہوتی ہیں لیکن جو گرینڈ مدر ہوتی ہیں وہ تھوڑی دیر کے بعد اٹھ کے مہا سے چلی جاتی ہیں تو جیمز جو ہوتا ہے وہ سوزین سے کہتا ہے کہ آئی تنگ گرینڈ مدر جو ہیں وہ تھپ گئی ہیں بر سوزین کہتی ہے کہ نو وہ تھپ نہیں گئی ہیں بلکہ وہ تھوڑی سی سیڈ ہیں آپ سوردہ ہیں کیونکہ ہم جا رہے ہیں آنٹی کے گھر اس وجہ سے وہ ہماری جدائی کی وجہ سے سیڈ ہیں اس کے بعد پھر کچھ دیر وادے کرنے کے بعد جیمز اور سوزین جو ہیں وہ بھی اپنے رومز میں چلے جاتے ہیں ریس کرنے کے لیے رات بہت ہو جاتی ہے اس کے بعد کچھ ٹائم کے بعد جیمز اور سوزین دونوں کو کسی چیز کی رونے کی یا پھر کسی تکلیف میں کوئی ہے اس طرح کی آواز سنائی دیتی ہے تو دونوں ہی جو ہے اپنے اپنے روم کی ونڈو سے باہر دیکھتے ہیں لیکن کچھ نظر نہیں آتا اس کے بعد پھر جو جیمز ہوتا ہے وہ سوزین کے روم میں آتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ تم نے کوئی وائز سنی جیسے کہ کوئی تکلیف میں ہے کسی کے رونے کی آواز آ رہی ہے تو سوزین کہتی ہے کہ ہاں میں نے بھی آواز سنی ہے بٹ مجھے کچھ دکھا نہیں ہے ٹھیک ہے یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے تو پھر اس کے بعد جو جیمز ہوتا ہے وہ سے کہتا ہے کہ چلو ہم نیچے چل کے دیکھتے ہیں آخر کیا چیز ہے کس چیز کے رونے کی یا تکلیف میں کیا چیز ہم چل کے دیکھتے ہیں پھر دونوں جو ہیں وہ بہت ہی آہستہ سے سٹیر سے نیچے اترتے ہیں اور پھر باہر جاتے ہیں باہر بلکل اندھیرہ ہوتا ہے ان کی فیلڈ جو بہت بڑی فیلڈ بنی ہوتی فیلڈ سے آگے جا کے جب دیکھتے ہیں تو کچھ فاصلے پر انہیں ایک ہارس نصر آتا ہے ٹھیک ہے اور وہ ہارس جو ہوتا ہے وہ اس وقت کافی تکلیف میں ہوتا ہے وہ اس وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ اس کا ایک پیل جو ہے وہ کسی چیز میں پھس چکا ہوتا ہے اور اس سے کافی بلیڈنگ ہو رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو وہ کافی تکلیف میں ہوتا ہے تو پھر جیمز اور سوزین جو ہے فورا اس کے پاس جاتے ہیں اور اس کے تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ اس طرح کرتے ہیں کہ پہلے تو جو جیمز ہوتا ہے وہ اس کے پیر جو ہے وہاں سے جہاں بھی پسا ہوتا ہے اس سے وہاں سے نکالتا ہے اور پھر جو سوزین ہوتی ہے وہ اس کو تھوڑا سا ریلیکس کرنے کے لیے اس پہ اسے پیار کرتی ہے اسے تھبکتی ہے ٹھیک ہے ہارس کو تاکہ وہ کچھ ریلیکس ہو جائے اچھا اس کے بعد پھر جیمز جو ہوتا ہے اس سوزین ہاتی ہے اس میں جو پیر ہوتا ہے اس میں کو پیر کا باتا ہے پیر کے نیچے تو وہ ٹوٹ جاتا ہے ٹھیک ہے اور بلژنگ بھی کافی ہوتی ہے جب وہ اسے fearless پیر کر دوبارہ سے اس کو لگانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے لیے اس کو اس کو کسی بоме زمین یا اcelین لمنز سکیل کی ضرورت ہوتی ہے جس سے وہ اسے اس کو سکے پیر سکر ساکے اس کے پیارے لیکن وہاں وہ سکیل کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے جو اس کے پہلے سے لگی ہوگی تو اسے نہیں ملتی تو پھر وہ کیا کرتا ہے کہ اس اپنے پاکٹ میں ہاتھ ڈالتا ہے اور اس کے پاکٹ سے کچھ چیزیں نکلتی ہیں بچوں کے پاس اکثر کچھ چیزیں رکھی بھی ہوتی ہیں کچھ نیرس وغیرہ تو وہ دیکھتا ہے اس میں ایک گولڈن کلر کی نیل رکھی بھی ہوتی ہے میرے اس کے کیل رکھی بھی ہوتی ہے جو کہ جیمز کی لکی نیل ہوتی ہے ٹھیک ہے اب چونکہ وہاں کوئی اور کیل موجود نہیں ہے تو پھر جیمز کو مجبوراً وہ ہی اپنی لکی نیل جو ہے وہ اور اس کے ہوف میں لگانی پڑتی ہے اس کو فکس کرنے کے لئے اس کے بعد جب پورا سب کچھ رپیر کر لیتا ہے وہ اس کے بعد پھر دونوں اس کو پاپی اچھا سے ریلکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اچانک سے وہ دیکھتا ہے کہ سامنے سے اندھیرے میں سے ایک آدمی جو ہے وہ آتا ہے اور اس نے گرین کلر کا کوٹ پینا ہوا ہے اور جب وہ آتا ہے تو سوزان اس کو دیکھے بہت زیادہ خوف زیادہ ہو جاتی ہے کیونکہ وہاں اور کوئی ہوتا نہیں ہے تو وہ ڈر جاتی اسے دیکھ کے ٹھیک ہے اس کے بعد پھر وہ جب ہورس جو ہے وہ اس آدمی کو دیکھتا ہے تو فوراں وہ جو ہے اس آدمی کے پاس جا کے فوراں دوڑتا ہے اس کی طرح وہ جا کے کھڑا ہو جاتا ہے تو جو شخص ہوتا ہے وہ فوراں جو ہورس سے پوچھتا ہے کہ واتھ اپنڈ بی بی کیا ہوا ہے تمہارے ساتھ ٹھیک ہے تو پھر وہ جو جو جیمز ہوتا ہے وہ اس آدمی کو پوری سٹوری بتاتا ہے کہ اس اس طرح سے اس کے ساتھ یہ شروع ہوا تھا پھر وہ اس نے سیٹل ڈاؤن کی اس طرح کیا اس کے بعد پھر وہ دو جیمز اور سوزین جو ہیں اپنے گھر سے لے جاتے ہیں نیکسٹ مورننگ یہ ہوتا ہے کہ جیمز اور سوزین کو چونکہ اپنی آنٹی کے کھر جانا ہے تو پھر وہ اس کی پرپیشن کرنا شروع کر دیتے ہیں پیکنگ وغیرہ کر کے اور پھر ان کی گرنڈ مدر جو ہیں جیمز اور سوزین کو بس اسٹیشن تک پہنچاتی ہیں اور جو گوڈ بائی کہتی ہیں ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد کیونکہ سفر جو ہے وہ تھوڑا سا لمبا ہوتا ہے تو جیمز اور سوزین جو ہے وہ اپنا ٹائم سپینڈ کرتے ہیں کبھی کھیل کے کبھی سوکیس طرح سے وہ اپنا ٹائم سپینڈ کرتے ہیں پھر اچانک سے یہ ہوتا ہے کہ کچھ سفر کرنے کے بعد راستے میں کچھ لوگ ہوتے ہیں ہائیوے مین کہتے ہیں ٹھیک ہے کچھ روبرز جو اکسر ہائیوے پر ہوتے ہیں تو وہ بس روکتے ہیں اور پھر ان میں سے ایک ہائیوے مین جو ہوتا ہے وہ بس میں انٹر ہوتا ہے اور سب سے کہتا ہے کہ پلیس مہربانی کر کے سب نیچے آجائیں تو جتنے بھی پیسنجر ہوتے ہیں سب نیچے کر جاتے ہیں ٹھیک ہے اور سب لائن سے کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ ہائیوے مین جو ہوتے ہیں وہ سب سے ایک ایک کر کے ان سے کہتے ہیں کہ آپ کے پاس جو بھی آپ کے پاس موجود ہے وہ آپ ہمیں دے دیں ٹھیک ہے وہ سب ایک ایک کر کے سب کچھ دے دیتے ہیں لیکن جب جیمز اور سوزین کی باری آتی ہے تو جیمز اور سوزین دونوں بہت خوف زدہ ہوتے ہیں کیونکہ ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہوتا دینے کے لیے ٹھیک ہے تو جیمز کہتا ہے کہ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں آپ کو دینے کے لیے تو پھر وہ جو ہائیوے مین ہوتا ہے وہ دونوں کو غور سے دیکھتا ہے پہلے تو اس کے بعد پھر وہ یہ کہتا ہے کہ بلکہ پہلے وہ یہ کرتا ہے کہ اپنے پاکر سے ایک نیکلس نکالتا ہے بہت اچھا بہت شائنی خوبصورت نیکلس ہوتا ہے اور وہ سوزین کو پہنا دیتا ہے اور پھر وہ جیمز کی طرف مخاطب دار سے کہتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے تمہارے پاکر مجھے دینے کے لیے کچھ نہیں ہے بٹ میرے پاس ہے کچھ تمہیں دینے کے لیے اور وہ اپنے پاکر سے وہ ہی لکی نیل نکالتا ہے جو جیمز نے ہورس کے ہوف میں لگائی تھی اور پھر وہ اس کو دیکھ کر اور وہاں سے وہ روانہ ہو جاتا ہے تب جیمز اور سوزین کو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ ہی آدمی ہے جس کے ہورس کی انہوں نے ہیلپ کی تھی ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد پھر جب وہ آنٹی کے خر پہنچ جاتے ہیں تو پوری سٹوری جو ہے وہ آنٹی کو بتاتے ہیں اور پھر وہ سوزین جوتی ہوئی ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اب وہ اس نیکلس کو سیل کرے گی اور اس سے جو بھی پیسے آئیں گے اس سے وہ اپنے گرنڈ مدر کو پھیجے گی اور پھر اسے فیر لگائیں گے کیونکہ گرنڈ مدر اسی لیے نہیں آتی ان کے ساتھ کیونکہ ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کرایا کہ کہ وہ ان کے ساتھ جا سکیں ٹھیک ہے تو وہ یہی رکم کرتا ہے کہ وہ نیکلس سیل کر کے جو بھی اس سے رقم آئے گی وہ اپنی گرنڈ مدر کو سنٹ کریں گے اور بریند مدروں کے ساتھ آگے رہنے لگیں گی لیکن آنٹی جانی جو ہوتی ہیں وہ انہوں سے منع کر دیتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ کیونکہ نیکلس جو ہے وہ چوری کا ہے وہ آپ کا نہیں ہے تو اس کو سیل کرنا اچھی بات نہیں ہے اور اس کا جو ایک کزن ہوتا ہے وہ اسے کہتا ہے کہ یہاں پر ایک پرنسز ہے ٹھیک ہے اس کا جو نیکلس ہے وہ چوری ہوا ہے میبھی یہی نیکلس ہو ٹھیک ہے اگر تم یہ نیکلس کے پاس لے جاؤ اور اس کو دکھا دو تو یقیناً وہ تمہیں اس کے ریوارڈ میں کچھ نہ کچھ قیمتی چیزیں یا پیسے ضرور دے گی اور پھر وہ سوزین جو ہے وہ یہی کرتی ہے کہ اپنا جو نیکلس ہوتا ہے اس کے پاس وہ اس پرنسز کے پاس لے کے جاتی ہے اور اسے ریٹرن کر دیتی ہے اور اس کے ریوارڈ میں وہ پرنسز سے بہت کچھ چیزوں سے نوازتی ہے مینز کے بہت قیمتی چیزیں پیسے وغیرہ سب کچھ دیتی ہے ٹھیک ہے اور پھر جو پیسہ آتا ہے اس سے جیمز سوزین کیا کرتے ہیں کہ اپنی گرینڈ مدر کو پیسے پھیچتے ہیں اور پھر ان کی گرینڈ مدر جو ہے اپنا فیر یا ٹکٹ لگا کے وہ ان کے پاس آ جاتی ہیں اور پھر وہ لوگ ساتھ میں ہیپیلی رہنا شروع کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو جو سٹوری ہے وہ یہی ہے کہ اگر آپ کسی کی ہلپ کریں گے ٹھیک ہے نا تو یہ سوچ کے نہ کریں کہ آپ کی بھی ہلپ ہونی چاہئے یہ مینز کہ اگر آپ ہلپ کریں گے ہی نہ کہیں سے ہیلپ ہو گئی ٹھیک ہے نا اور پھر ان کی گرینڈ مدر جو ہے ان کے پاس آ گئی ٹھیک ہے تو یہ چیپٹرز تھا چیپٹر مبر ون تھا The Lucky Nail اب جن بچوں نے جو ہے کہ online class data نہیں کی تھی ان کو میں نے آپ ویڈیو کے تھوڑ سمجھا دیا ہے I hope that you will understand properly اگر نہیں سمجھ میں آئے تو دوبارہ سے دیکھ لی جیگا یہ ویڈیو ٹھیک ہے اور پھر اس کو understand کر لی جیگا لیکن گھر پہ ریڈنگ کرنا مست ہے ٹھیک ہے یہ جو چیپٹرز ہیں ان کو دوبارہ سے ریڈنگ ضرور گھر پہ کیجئے گا ٹوائیس اور تھوائیس تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے اچھا اس کے علاوہ اس کا جو assessment ہے وہ بھی دونوں اب چونکہ یہاں اس ویڈیو میں دو ویڈیو انکلوڈ ہیں دو چیپٹرز انکلوڈ ہیں تو دونوں کا assessment ایک ساتھی ہوگا وہ میں بول پہ آپ کو لگ دوں گی ٹھیک ہے and by the assessment you have to preparation for your final examination content ٹھیک ہے اب جو دوسرا جو آپ کا چاپٹر ہے وہ ہے ویڈیو ویڈیو ریڈر سے ہی وہ دوسری سٹوری بھی انکلوڈ ہے اور وہ ہے ہرکیولس کے بارے میں ہرکیولس کے بارے میں بھی میں نے پہل explain کیا تھا but I am going to explain once again ٹھیک ہے تاکہ آپ لوگ سٹوری دوبارہ سے ٹھیک ترہا سے سمجھ میں آ جائے ٹھیک ہے نا اچھا ہرکیولس جو ہے وہ جو سٹوری ہے وہ اس طرح سے ہے کہ ہرکیولس ایک آدمی ہے جو کہ king کا خاص بندہ ہے ٹھیک ہے اچھا اب یہ ہوتا یہ ہے کہ وہاں ایک گارڈن ہے گارڈن کا نام ہے ہسپرائز ٹھیک ہے اور وہ جو گارڈن ہے اس میں ایک ایسا تری ہے جہاں گارڈن اپلز گرو ہوتے ہیں اچھا وہاں پر یہ ہے کہ جو گارڈن اپلز تری میں گرو ہوتے ہیں اس تری کے نیچے ایک ڈرائگن بیٹھا ہے اور اس ڈرائگن کے ہنڈرڈ ہیٹس ٹھیک ہے اور وہ جو ڈرائگن ہے وہ آل دے ٹائم ایکٹیو رہتا ہے میرس کہ جو 50 ہیٹس جب سوتے ہیں تو 50 جاگتے ہیں اور جب 50 سوتے ہیں تو 50 جاگتے ہیں میرس یہ آل دے ٹائم وہ ڈرائگن جو وہ ایکٹیو ہوتا اور کسی کو بھی اس ٹری کے پاس آنے کے لیے آلاؤ نہیں کرتا اچھا اس کے بات یہ ہوتا ہے جو ہرکیولوس ہے کینگ کی طرف سے اسے بھیجا ہرکیولوس جو ہے اس کو نہیں پتا وہ گارڈن جو کہاں ہیں لیکن پھر بھی چونکہ کینگ نے آرڈر کیا ہے تو اس کو آردھ پورا کرنا ہے تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ پتا نہیں ہوتا اور پھر وہ سفر پر نکل جاتا ہے کہ اس سے وہ گورڈن اپلز کہیں سے بھی لے کر آنے ہیں اچھا اب وہ کیا کرتا ہے کہ جب وہ نکل سفر پہ تو کچھ دور چلنے کے بعد اسے کچھ لیڈیز نظر آتی ہیں وہ ندی کے کنارے پر بیٹھی بھی ہوتی ہیں تو وہ پوچھتا ہے کہ do you know about the way of aspirites اسپریٹ رستہ پتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ ہمیں پتا نہیں لیکن آپ یہ آگے جاؤ گے کچھ دور چلنے کے بعد پورا پر 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 بیوی بتاتی ہیں کہ وہ آپ جائیں گے تو وہ پر ایک آدمی ہوگا ٹھیک ہے اوڑ اوڑ آگے جو رستہ ہوتا ہے اس کو تائے کرتا ہے کافی لمبا رستہ ہوتا ہے پھر وہ ساری ملہ ہیلز وغیرہ تائے کرتا ہوا اس آدمی تک پہنچ جاتا ہے اچھا وہاں جا کے دیکھتا ہے تو ایک آدمی جا ہے وہاں سوتا بنظر آتا ہے اوڑ مین ہوتا ہے ٹھیک ہے تو پھر وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ ہی ہوگا وہ پھر وہ کیا کرتا ہے اٹھانے سے پہلا اس کو ٹائٹلی پکڑ لیتا ہے جیسے ہی وہ اس کو ہرکولوس ہول کرتا ہے ٹائٹلی پکڑتا ہے اس شخص کی آنک ہل جاتی ہے اور جیسے ہی وہ اٹھتے کے ساتھ ہی وہ ہرکولوس پہ حملہ کر دیتا ہے ہرکولوس 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 اپنا دفاع کرتا ہے کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح سے وہ قابو میں آجائے لیکن وہ شخص وہ قابو میں نہیں آتا آپ بک میں دیں میرے پاس بک نہیں مرنہ میں آپ دکھاتی بچ 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 اس طرح کے بلکل سکیلز ہوتے ہیں جیسے فش کے ہوتے ہیں فش کے سکیلز ہوتے ہیں بلکل اسی طرح کی اس کی بولی ہوتے ہیں اس کے پیر بھی تھوڑا سی عجیب سے ہوتے ہیں مطلب وہ عجیب قسم کی مخلوق ہوتا ہے ٹھیک ہے اور وہ ہرکولوس پہ حملہ کرتا رہتا ہے اور ہرکولوس مقابلہ کرتا ہے ہرکولوس وہ بہت زیادہ طاقتور انسان ہوتا ہے اور وہ اس کا مقابلہ کر لیتا ہے ہرکولوس کہتا ہے کہ یہ میرے لئے کیا ہے میں اس سے زیادہ طاقتور ہوں اور پھر وہ اس کا مقابلہ کر لیتا ہے اور اس کو گرپ کر کر رکھتا ہے لیکن جو شخص ہوتا ہے وہ اپنا آپ کو بری طرح جوڑانے کی کوئیش کرتا ہے پھر وہ شخص کہتا ہے اس سے بتاتا ہے کہ ٹھیک ہے میں تمہیں ہیسپریٹس کا رستہ بتا دیتا ہوں یہاں سے آگے جاؤ گے کچھ اس طرح سے رستہ ہے یہاں جانا اور وہاں پر جن ملے گا اس سے پوچھنا کہ ہیسپریٹ کہا ہے وہ یقینا تمہیں ہیسپریٹ کا رستہ بتا دی ٹھیک ہے اور بری طرح سے اس کو بٹا کرنے کی کوشش کرتا ہے پھر ہرکیولس جو ہوتا ہے وہ یہ کہتا ہے میں سے زیادہ طاقت پر ہوں یہ میرا کیا بگار سکتا ہے کچھ نہیں بگار سکتا ٹھیک ہے اور جو ہرکیولس ہوتا ہے وہ اسی طرح سے اس کا مقابلہ کرتا ہے کنٹینیو اچھا اب جو جو جن ہوتا ہے وہ دوبارہ سے جیسے ہی ہرکیولس اسے زمین پر پٹکتا ہے کیونکہ ہرکیولس بہت طاقت پر ہوتا ہے ٹھیک ہے پاور فل ہوتا ہے تو وہ اٹھا کے اس جن کو زمین پر پٹک دیتا ہے جیسے ہی زمین پر ماردہ جو جن ہوتا ہے وہ دوبارہ سے کافی اونچہ ہوتا ہے اور پھر واپس نیچے آتا ہے تو تین دفعہ ایسا ہوتا ہوتا ہے ہرکیولس کہتا ہے یہ کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا یہ جتنا نیچی جاتا ہے اس سے مزید اتنی ہی طاقت کے ساتھ یہ اُبھرتا ہے تو پھر اس کے ذہن میں ایک ٹرک آتی ہے اس کے بعد جب زمین پٹکتا ہے تو پھر جن اوپر جاتا ہے تو اسے بیچ میں پکڑ اس کو بینگ کر دیتا ہے ٹھیک ہے جس کی وجہ سے اس کی جو ہے وہ پرابلم ہوتی اسے اور پھر وہ پرابلم میں آجاتا ہے وہ کہتا ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ ہرکولس چھوڑنے والا نہیں ہے پھر وہ اس سے بوچھتا اچھا مجھے بتاؤ کہ there is hasprice وہ یقین تمہیں hasprice کا رسطہ ضرور بتاتے گا ٹھیک ہے اس کے بعد پھر ہرکولس چھوڑ دیتا ہے اور پھر ہرکولس اسی طرح سے اپنا مزید سفر تائے کرتا ہے آگے کے لئے جہاں سے اس جن کی تلاش ہوتی ہے ٹھیک ہے پھر وہ اس جن کی تلاش میں جاتا ہے ندی نظر آتی ندی میں کشتی ہوتی گولڈن کلر کی اس میں بیٹ کر بہار سفر تائے کر اس گارڈن تک پہنچ جہاں جن جو بہت بڑا جن موجود ہوتا ہے ٹھیک ہے جیسے ہی گارڈن میں پہنچ جن جو ہے وہ کافی بہت بڑا جن ہوتا ہے اور جو سکائے وہ اپنے شولڈر پر اٹھا کے رکھا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ہرکیلوس بہت چھوٹا سا لگتا ہے جن جب نیچے دیکھتا ہے وہ پوچھتا ہے کہ چھوٹے سا آدمی ہو تو یہاں کیا کر رہے ہو میرے قدموں میں پھر وہ کہتا ہے مجھے ہی سپریٹ لیکن وہ گرڈن اپل سکتا ہے لیکن وہ ایک ڈراغن بیٹھا ہے وہ اسی کو بھی اللہ جانے کے لئے اور وہ کوئی گرڈن اپل لے کر رہے تو تمہیں کام کرو کہ جو سکائے جو میں اپنے شولڈر سے اٹھا کر رکھا ہے اب اسے تم کچھ ٹائن کے لئے لئے کر لو پھر یہ ہے کہ میں گرڈن اپل لائکے دے دیتا ہوں اس طرح سے یہ ہو کہ تمہیں اس ڈراغن کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا اور گرڈ اپل جائیں گے تو ہرکیولوس جو ہوتا ہے چھیک ہے ایسا ہی پھر ہرکیولوس کچھ ٹائم کے لئے اس کائے کو اپنے شوڑڈر پر اٹھا لیتا ہے اور پھر جو جن ہوتا ہے اسے وہاں سے سوڑا سی ریقشن مل جاتی ہے اور جن جو ہے اس کے لئے گرڈن اپل لے آجاتا ہے اب جب جن گرڈن اپل لے آتا ہے تو ہرکیولوس کہتا ہے ٹھیک ہے گرڈ اپلے لے آگئے ہو تو اپنے ہرکیولوس پریشان ہو جاتا کہتا ہے کیا پرابلم ہو گئی لیکن جو ہرکیولوس ہوتا ہے اس کی بھی بہت علاق ہوتا ہے کہتا ہے ٹھیک ہے کوئی پرابلم نہیں ہے اس کو اپنے شوڑر پر لوں گا لیکن ایک روکیسٹ ہے کہ ابھی میرے شوڑر میں پین ہو رہا ہے اگر تھوڑی دیل دیل اپنے شوڑر پر کچھ اس طرح کی چیز رکھ یا کچھ بین کر رکھ جس سے میرے شوڑر میں پین نہیں ہوگا تو جن جو ہوتا ہے چلو ٹھیک ہے اگر پانچ منٹ کی بات ٹھیک ہے پھر دوبار ریپلیس کرنا لیکن جیسے ہی جو ہرکیولوس ہوتا ہے وہ سکائی کو ریپلیس کرتا ہے اور اسے گرڈن اپس لیتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے کہ جن اپنے 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 رکھو چکر ہو گیا یا وہ اپنے کام بنایا اور وہ سے نکل گیا ٹھیک ہے نا تو یہ ہرکولس کی تھوڑی ایکٹیو نیس دیا چالا گی تھی اس نے اس طرح سے اپنا کام بنایا understand یہ دو چپٹرز پہلا ہے لیکن جو میں آپ کو explain کر دیا number two is ہرکولس وہ بھی explain کر دیا پہلے بھی explain کی تا کو فیزیکل کلاس میں اب جو ویڈیو ہے اس جو لکھی نیل کا work تھا اس میں کچھ words meaning ہے ٹھیک ہے five words meaning ہے آپ کی وہ میں read کر کے آپ کو بتا رہی کرایہ دینا یا اس کو ٹکٹ کو فیر بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ ڈکٹیشن کیا تھا ڈکٹیشن کے علاوہ ہمارے پاس کچھ اور وقت تھا جیسے کہ اس میں three mcqs تھے ٹھیک ہے اس میں پہلا یہ تھا کہ ٹوئنز ور ڈیش ڈیرز اوڈ ٹھیک ہے نا آنٹی سوری ڈیش سینڈ ڈیم آل لیٹر ٹھیک ہے کس نے لیٹر سینڈ کیا تھا انہیں کس نے بولایا تھا انہیں اپنے پاس ان دونوں بچوں کو ان کا نام یہاں آئے گا ڈیش گیو نیکلس تو سوزین کو نیکلس کس نے دیا تھا ٹھیک ہے یہ آپ کو لکھنا ہو گئے جو بھی کریکٹ آپشن ہے وہ یہاں لکھئے گا آپ کو اس سب انکلوڈ ہے تو اس نے دیکھ لکھئے گا ٹھیک ہے نا اس کے بعد میں جو آگے فردر وقت تھا وہ تھا کوئسٹن آنسر تھے جو کہ اس چپٹر میں آپ کروائے تھے کوئسٹن کی ٹھیک ہے اور کوئسٹن نمبر ٹو اس جیمز بنگ انٹو دا ہورس ہو جیمز نے ہورس کے ہورس میں پہر کے نیچے جو چیز ہوتی اس میں کیا چیز فکس کرنے کے لئے اس میں کیا ایڈ کیا تھا ٹھیک ہے کیا لگا تھا اس نے اچھا اس کے بعد نمبر ہورس دی مین شو آف ہورس کس نے ہورس کو شو ہے اس نے کیا کیا کس نے بنائی تھا یا کس نے کی حل کی تھی ٹھیک ہے تو یہاں اس کا نمی لکھنا ہے آپ کو understood کیا اس کے بعد میں نے ایک sketch بھی کروایا تھا آپ کو sketch جو ہے وہ highwayman کے بارے میں تھا اس میں اس کے 4 جو بھی اس کی qualities تھیں جو بھی چیز تھیں وہ سب لکھوائی ہیں جس میں number 1 I think اس میں تھا 3 corner hats اور green coat تھا and robber اور 4th one right now پورا پورا کریں گے اس کے علاوہ جب Hercules chapters پہ آتے تو Hercules کا بھی آپ کو work اسی طرح کا ہے اس میں پہلے words meaning ہے 5 words meaning تھیں اس میں number 1 is struggle and meaning is effort اور number 2 is fierce wild strength power and gleam shine serve provide ٹھیک ہے these are the words meaning and mcqs are here there are three mcqs number one is there was a tree where dash apples grow جو garden تھا has price وہاں پر ایک tree تھا اس میں کون سے apples grow ہوتے تھے ٹھیک ہے تو آپ کے پاس option تھے silver golden یا red جو بھی correct option ہو گا آپ کو چیتنا سے پتا ہے آپ اس میں add کر دی جیگا اس کے علاوہ number two there lived a dash with hundred heads tree کے نیچے کون بیٹھا تھا ٹھیک ہے اس کا نام لکھنا ہے آپ کو جس کے hundred heads تھے options بھی ہیں آپ کے پاس dragon ہے cobra ہے whatever what is the correct option آپ اس میں add کر دیجئے گا اس کے علاوہ mcq number three hercules was sent to find the dash hercules جو ہے اس کیا find کر نے کے لئے بھیجا گیا تھا ٹھیک ہے options کے ہیں park dragon یا گارڈن تو جو بھی کر ایٹھ دیجئے گا انڈرسٹین اس کے علاوہ بھی میں شاید ایک دو blanks کی ہیں اس میں دیکھ لیجئے گا کیونکہ chapters آپ سمجھ میں آگیا تو it won't be difficult for you to write anything related to the chapter ٹھیک ہے اچھا اس کے بات mcq جب complete ہو جائیں گے then ہم نے جو work کیا تھا اس میں hercules کا جو work اس میں text comprehension تھا ٹھیک ہے میں آپ کو ایک text comprehension ایٹ کروایا تھا اور جو text comprehension کا جو paragraph تھا وہ hercules chapter ہے اس کے first page سے ہی لیا تھا میں نے یہا لکھا ہے میں آپ کو read کر کے بتا دیتی ہوں جو تیکس تھا وہ اس طرح ہے کچ کہ once upon a time far away in the west of the world there was a lovely garden it belonged to the three daughters of evening ٹھیک ہے who were called the hess prize ٹھیک ہے garden تھا بہت time پہلے کی بات آئی garden تھا اس کا nama hess prize تھا in this garden there was a tree where golden apples grow اور اس garden میں جو tree تھا اس میں golden apples grow ہوتے تھے ٹھیک ہے they were large apples made of shining gleaming solid gold ٹھیک ہے اور جو apples تھے وہ بہت normal apples سے بڑے ہوتے تھے اور shining apple تھے solid gold کے ٹھیک ہے اچھا اب اس کے three questions میں آپ کو لکھوائے تھے اور آپ کو answer اسی paragraph میں سے find out کر نا ہے ٹھیک ہے جو آپ کو میں assessment دوں گی اس میں question میں نے include کیے میں ہے and then first you have to read this paragraph and then you have to find out the answer from this paragraph and then put here okay as answer the first one is to whom the garden belong ٹھیک ہے garden جو کس سے belong کرتا ہے اس کا answer جو آپ کے paragraph میں موجود ہے ٹھیک ہے اس میں سے دیکھے آپ کو answer کرنا ہے number two what does grow on the tree in the garden ٹھیک ہے garden میں جو tree ہے اس میں کیا grow ہوتا ہے it's too easy and question number three what kind of apples grow on the tree ٹھیک ہے کس قسم کے جو apples ہیں وہ پہ اکتے ہیں یہ بھی آپ کو پتا ہے ٹھیک ہے just you have to read the paragraph and give the answer ٹھیک ہے اچھا یہ جو stuff تھا جو میں آپ کو پڑھ کے بتایا ہے یہ سارا آپ کے دو chapters کا stuff ہے ٹھیک ہے اب اسی سے related ہی جو ہے آپ کا assessment تیار ہوا ہے assessment میں یہاں لکھ رہی ہوں ٹھیک ہے آپ یہاں سے copy کر لی جیگا اور پھر اسی حساب سے آپ کو preparation کرنی ہے اپنی E2 جو ہے آپ کو easy ہے اس میں اتنا stuff بھی نہیں ہے آپ question answer بہت easy ہیں one line answers ہیں تو آپ easy لگے اس تیاری بچی ہو جائے گی ٹھیک ہے تو جو assessment آپ کو دیا جا رہا ہے ٹھیک ہے اور اسی assessment پہ through آپ کو preparation بھی کرنی ہیں exams کی وہ میں یہاں پر board پہ شو کر رہی ہوں اور پھر آپ لوگ دیکھ لی جیگے ٹھیک ہے تو فرص جو ہے آپ کو assessment سب سے پہلے assessment number one اس میں لکھئے اور پہلے words میننگ ٹھیک ہے وہ میں یہاں پر لکھ رہی آنڈرسٹین پہلے تو یہاں لکھیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے this is the assessment number one کیونکہ ہماری ویڈیو جو ہے یہ فرس ویڈیو ہے تو جتنی ویڈیو ہوں گے اسی ساب ساب کو assessment پروائیڈ کی جائیں گے فرس ویڈیو ہے تو فرس ویڈیو میں ہم لکھیں گے assessment number one ٹھیک ہے اور assessment one میں جو بھی آپ کا stuff ہے ویڈیو میننگ ہے یہ دو چپٹر سے لی گئی ہیں تو یہ total eight ورڈ میننگ ہے eight ورڈ ہیں یہ پر اور یہ دونوں چپٹر لی گئی ہیں مطلب لکھی نیل جو میں نایو کو سنچھایا اور hercules ٹھیک ہے تنیس آپ پہلے اس کو اچھی طرح پرپیشن کریں گے اس کی and then نمبر six fierce and نمبر seven strength and نمبر eight serve ٹھیک ہے اس کو آپ فوکس کر لی جیگا اس کو لکھ لی جیگا easily آئے ہو کہ آپ کو easily clearly نظر آ جائے گا ٹھیک ہے نا اچھا ورڈ میننگ کے باد ہمارے پاس جو second question ہے وہ ہے blanks کا copy میں جو میں آپ کروایا ہے وہ as mcq کروایا ہے but in assessment میں وہ سب چیزیں آپ کو as a blanks دیں ٹھیک ہے اس میں option include نہیں ہے چونکہ آپ نے اب chapter جو ہیں وہ میں آپ کو دوبارہ سے clear کر دیئے دونوں بہت اچھی طرح سے تو آپ کو اس کا answer کو problem نہیں آئے گی ٹھیک ہے اس کے لابہ یہاں پر ہم second column بنا رہے ہیں یہاں پر ہم لکھیں کہ mcq oh sorry blank ٹھیک ہے اچھا یہاں پر total blanks ہیں وہ دونوں chapter سے میں include کی ہیں وہ بھی nearly 8 blanks ہیں ٹھیک ہے تو اب اس کو focus کیجئے گا number one جو ہے وہ ٹھیک ہے james اور suzanne کی جو پروریش ہے وہ کس نے کی تھی وہ یہاں پر آپ کو add کر نا ہے ٹھیک ہے نمبر two is four is james and suzanne were dash girls old james suzanne kitنے سال کے تھے یا آپ اچھے طرح سے پتا ہے وہ number جو بھی ہے وہ یہاں پر آپ add کر دی جی جی گا ٹھیک ہے اچھا پہلے تو یہاں پر دیکھیں words ہیں ٹھیک ہے ان کو اچھی طرح سے دیکھ لیجئے میں دوبارہ سے کر رہی ہوں مرمر لگ ہائیوے ہائیوے من fear struggle fears strength answer ٹھیک ہے یہ جو words ہیں یہ آپ کے دونوں chapter سے لیے گئے ہیں پہلے آپ ان کو copy کر لیجئے and then یہاں پر ہمارے پاس blanks ہیں number one is james and suzanne were brought up by dash ٹھیک ہے number two is suzanne got dash by the highway man and number three dash send them a letter and number four james and suzanne were dash years old ٹھیک ہے اب کچھ اور blanks ہیں وہ میں یہاں پر add کروں گی ٹھیک ہے پر blanks آرہی ہیں وہ related ہوں گی chapter number three سے hercules سے ٹھیک ہے یہ hercules کے بارے میں آج آب یہ last turn آپ کی blank ہے اس میں آپ سے بوسیقی جائے رہے ہیں کہ ڈیش send hercules to find the garden کس نے بھیجا تھا hercules کو garden ڈھونڈ نے کے لئے یا search کرنے کے لئے یا پھر جو بھی golden apples سے لینے کے لئے کس نے بھیجا تھا ٹھیک ہے تو وہ جس نے بھیجا تھا آپ اس کا name وہ یہاں پر add کر دیں گے ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہمارے پاس blanks ہیں میں آپ پتایا ہے total 8 blanks ہیں جو کے 2 chapters سے include کی گئی ہیں یہاں پر 4 یہاں پر ہیں 4 یہ جو 4 ہیں وہ lucky nails سے related ہیں اور یہ 4 blinds ہیں وہ hercules سے related ہیں ٹھیک ہے آپ اس کو focus کر لیجائے جیسے تانسے دیکھنے پہلے اس کو اور اس کو اپنی copy میں include کر لیجائے گا اس assessment ہمیں دوبارہ سی رہی بتا دیتے ہوں james and susan were brought up by dash number two susan got dash by the highwayman number three dash sent them a letter number four james and susan were dash years old ٹھیک ہے یہاں پر دیکھئے number five there was a tree where dash apples grow number six there lived a dash with hundred heads number seven hercules was sent to find the dash and number eight dash send hercules to find the garden ٹھیک ہے i hope that you must have easily copy all the work and now i am going to raise the board because i have to do the further work on the board ھیک is more work than i will raise the and you copy and i will your assessment has some other work and i will it i will write a question answer i will write a sketch that i will include here you can see it last text comprehension is okay first we will the question answer which related to lucky nails i will add three questions here i will tell you اس کے بعد لکھیں گے جو لکھی نیل چیپٹر ہے اس میں 3 قویسٹنز جو ہے وہ انکلوڈڈ ہیں آپ کو پتا ہے اچھی طرح سے تو وہی 3 قویسٹنز جو ہے آپ کو یہاں پر اس کے آنسر دینے ہیں نمبر 1 is دیکھ لیجو دوبارہ who brought up james and suzanne ٹھیک ہے and نمبر 2 is what did james bang into the horse hoof یعنی جیمز نے جو ہے وہ ہرس کے hoof میں کیا چیز لگائی تھی اپنے پاس اس نے کیا پاکٹ سے نکالا تھا اور کیا ایٹ کیا تھا اس کو فکس کرنے کے لیے ٹھیک ہے نمبر 3 is who did mend the shoe of horse کس نے horse کے shoe کو جو ہے repair کیا تھا ٹھیک ہے اس کے سارے آنسر آپ کو پتا ہے easily آپ لوگ کر لیں گے اس کے علاوہ یہ 3 قویسٹنز ہیں 3 قویسٹن کے علاوہ ایک اور چیز جو میں نے اس چپٹر میں include کروائی تھی that is sketch اور sketch جو ہے وہ highwayman کے بارے میں ہے تو آپ لوگ highwayman کے بارے میں آپ لوگ لکھ لیجائے گا یہ sketch بھی آپ لوگ لکھیں گے اچھا اس کے علاوہ ایک text comprehension جو کہ ہرکیورس چپٹر تھا اس میں include تھا بہت سیمپل ہے اس کو جس اس میں یہ کرنا ہے کہ جو پیرگراف آپ کو دیا گیا ہے اس کو سامنے رکھنا ہے you just have to read the paragraph and then you have to find out the answer of these questions وہ questions جو میں یہاں لکھوں گی جو آپ کی کوپی میں آرڑی موجود ہیں ان کی questions آپ کو اس پیرگراف میں سے find out کرنے ہیں اور پیرگراف آپ کو easily پتا ہے کہ آپ کی کوپی میں بھی add ہوا ہے اور میں نے آپ بھی بتا دیا تھا کہ وہ جو پیرگراف ہے وہ ہرکیورس کے جو فرسٹ پیج تھا اس میں سے ہی لیا گیا تھا ٹھیک ہے تو اس کو آپ کو read کر لیجائے گا ٹھیک ہے and now I am going to write and now I am going to write the questions of text comprehension here there are three questions from your text comprehension number one what does grow on the tree in the garden ٹھیک ہے جو tree ہے garden اس میں کیا گرو ہوتا ہے آپ جس پیرگرافید کیجئے گا اس میں سے آپ کیجئے گا اس کا آنسر مل جائے گا and then you have to write and number two is to whom the garden belong جو garden ہے وہ کس سے belong کرتا ہے and the number three is what kind of apples grow on the tree یہ بھی آپ کو بتا ہے کہ کس قسم کے جو apples ہیں وہ tree میں grow ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا اگر آپ پیرگراف نہ بھی پڑیں گے تو بھی آپ کو easily پتا جائے گا because it's very simple and easy understand ٹھیک ہے یہ جو ہے وہ آپ کا total assessment ہے جو کہ میں نے آپ کو یہاں پر board پہ لکے بتا دیا ہے you have to focus all this assessment and you have to write in your copy and then give the answer ٹھیک ہے آپ کو جو اپنی preparation کرنی ہے final content کی وہ اسی جو آگے آپ یہ والا جو assessment ہے یا جو آگے آپ کو assessment دیے جائیں گے ان کے تھروں ہی آپ کو ساری preparation کرنی ہے ٹھیک ہے انہیں جو بھی آپ کو assessment دی جائیں گے ان کے تھروں کرنی ہے سارے اس طرح E2 تو بیسے بھی easy ہے اس میں اتنا کچھ difficult ہے نہیں بہت easy answers ہیں اور اس کے لابے جو بھی activities ہیں وہ بہت easy ہیں ٹھیک ہے تو آپ کو آئے ہو کہ کوئی problem نہیں ہوگی سے read کیجئے گا stories آپ کو properly سمجھ بہانی چاہیے اور جن بچوں نے online classes attend نہیں کیتی وہ تو ان ویڈیوز کو اچھی طرح سے دیکھئے گا اور proper سمجھنے کی کوشش کیجئے گا کہ جو stories ہیں جو نہیں آپ نے physical classes میں نہیں attend کیتی یا online میں attend نہیں کیتی وہ جو میں explain کر رہیوں اس کو دوبارہ سے اچھی طرح سے serious ہو کے اس کو پڑھے دیکھئے مدب سمجھے گا ٹھیک ہے اور reading must reading is must reading آپ کے پیپر میں include ہے تو reading آپ کے اچھی ہونی چاہیے ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ جو سارا proper work ہے یہ سارا include ہے جو میں نے دیا ہے وہ سچی طرح سے یاد کیجئے گا تو آپ کو کوئی problem نہیں ہوگی understand اب یہ جو جو فرس ویڈیو تھی ہماری اس سے میں نے آپ کو دو chapters بتائے ہیں ٹھیک ہے آپ کے جو content میں total six آپ کے chapters include ہیں میں نے پہلے بھی آپ کو بتا رہا تھا کہ صرف chapters include 3 chapters آپ کے wide range readers سے لئے گئے ہیں and 3 chapters read now سے included ہیں total six ہو گئے تو اب 4 videos بنیں گی ٹھیک ہے اور total 3 chapters sorry 6 chapters اور poetry ہے اس میں 3 points include ہیں تو سب کو جتنا بھی stuff ہے وہ سارا آپ 4 4 جو ویڈیو سے اس میں ڈیوائیڈ کر دیا گیا ہے آج ہماری فرس ویڈیو تھی تو فرس ویڈیو میں آپ کو دو جو چیپٹرز تھے دو اسٹوریز تھیں وہ میں نے کلیر کر دی ہیں I hope آپ سمجھ میں آگئی ہوں گی اب آپ کو اس اسیسمنٹ اس کی پرپریشن کرنی ہے اور اس کی اچھی طرح سے اس کو کنڈکٹ کرنا ہے ٹھیک ہے آپ جو مزید نیکس ویڈیو ہوگی آگے اس میں آپ اسیسمنٹ نمبر 2 دیا جائے گا اور وہ اسی چیپٹر سے ریلیٹیڈ ہوگا جو آگے نیکس ویڈ کریں گے اس میں دو چیپٹرز جو ہوں گے آگے وہ ہوں گے ویڈیو چھوٹیاں پڑ گئی تھی تو پھر وہ میں آن لائن میں آپ کچھ بچوں کو سمجھا آیا اس میں کچھ ہی بچے دیں جنہوں نے وہ کلاس کنڈکٹ تھی لیکن اب جو چیپٹر ہے وہ دوبارہ سے اچھی طرح سے سکرن کروں گی تاکہ بہت سارے بچے جنہوں نے کنڈک نہیں کر سکتے دیں کر سکتے آن لائن کلاس تو آپ اس کلاس میں ویڈیو کی تھو آپ اس کو سمجھ جائیں ٹھیک ہے تو گریٹ فائر جو ہے اب ہمارا next chapter ہوگا اس کے علاوہ جو ایک chapter آپ new book read now ہے اس میں ہے the lucky and the jaint ٹھیک ہے وہ دو chapters جو ہے وہ include ہوں گے given that assessment okay پٹا یہ جو آج ہی کلاس ہے وہ ہم اس کو یہ ہی stop کریں گے and then now we meet again in the video number 2 with the next assessment assessment number 2 ٹھیک ہے جب تک آپ اس کی preparation کیجئے اچھی طرح سے اور پھر کہہ رہی ہوں کہ جو preparation آپ کی بہت اچھی ہونی چاہیے اس طرح سے آپ کو جو assessment دی جائیں گے اس کی حساب سے آپ preparation کرتے رہیے گا it will be quite easy for you to prepare for the exam ٹھیک ہے just آج کلیے بھر ستنے ہی ٹھیک ہے we will meet in the next video till then Allah peace good bye and take care